رحیم یار کھان سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر رحیم یار کھان کی ایک مدرسے میں استاد کی کئی بچوں سے مبینہ زیادتی ثابت ہو گئی پولیس کے مطابق مدرسے میں بچوں سے مبینہ زیادتی کا واقعہ تھانا صدر صادق آباد کے علاقے بھٹا واہن میں پیش آیا متاثرہ بچوں کی عمرے دس سے بارہ سال کے درمیان ہے متاثرہ بچوں نے میڈیا کو بتایا کہ کاری صاحب نے اب تک چھے بچوں سے زیادتی کی اور دھمکایا کہ زیادتی کے بارے میں گھر والوں کو بتایا تو جان سے مار دوں گا برسہ کا کہنا ہے کہ بچوں کے بتانے پر معلوم ہوا کہ مدرسے کے مولم نے زیادتی کا نشانہ بنایا اس لیے پڑھنے نہیں جاتے برسہ نے ملجم کو گرفتار کر کے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ دوسری جانب اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایسے استاد کو پانسی پر لڑکا دینا چاہیے پولیس نے متاثرہ بچوں کو میڈیکل کے لیے تحصیل ہسپتال منتقل کیا جہاں تین بچوں کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں سے زیادتی کے الزام کے بعد مدرسے کا استاد علاقے سے فرار ہو گیا استاد کے خلاف مکرمہ درش کر کے اس کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں